مل کے سب ٹوٹے پڑے پھر بھی دلاور نہ رکھا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا دینا پر سکینا کی امانت اسے پہنچا تھی سی تر حسوِ خیمائشہ بیرے روا ایک با ایک چاش میں مبارک میں گڑا ایک پہ کا تھی رکھا کہا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا مل کے سب ٹوٹے پھر بھی دلاور نہ رکھا یہ غم انگے صدا اسلام جگر جانے بطولِ عزیرہ اسلام پھر باد شہے اغدا کشا اسلامِ سمرِ بابِ رسولِ دوسرا چھوڑ کر سید والا کے قدم جاتے ہیں اب سکینا سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں اب سکینا سے خبردار کہ ہم جاتے ہیں یہ صدا سنیتے ہی مولا نے جگر کو تھا ماں زوفِ پیرینِ شہِ جن و بشر کو تھا ہر غش جو آیا علی اکبر نے پہ در کو تھا دردینیں اٹھے کے مسافر کی کمر کو تھا روکے فرمایا خی تمہیں مجھے چھوڑ چلے ہر ہائے پردیس میں بے کس کی کمر کو جلے شہنِ آنسو جو بہائے یہ وزیعت سنے کے شہنِ آنسو جو بہائے چلے شہنِ آنسو جو بہائے چلے بہائے پہنٹھے کے حب گوڑ میں بھائے کسر رکھ کے وہیں بندھے got دو دن میں بھائی کا سر رکھے وہی بیٹھ گئے تابرے پتے لیے سے جدا ہو کر بسد آہو وہ کا کون چہرے کا محمد کے قبا سے پوچھا ناگہ شیری آنکھوں کے نظر کے تو کھلا کوئی صدمہ ہے کہ روزے ہے کہاں گھائی کیا کیا یتیمہ کے لیے مہوے قلق ہوتے ہو بھائی اباس کہو تو صحیح کیوں روتے ہو بھائی اباس کہو تو صحیح کیوں روتے ہو شاہ بیکاس نے کہاں نہ پوچھو بھائی یہ عالم یہ غم جا کہاں نہ پوچھو بھائی ہر کوئی مونیز نہ ہوا کہاں نہ پوچھو بھائی میرے انجام کو للہ نہ پوچھو بھائی لب پہ امت کے دعا حلقے پہ خنجر ہوگا ہر گود میں فاطمہ زہرہ کے میرا سر ہوگا یہ سوخن سننے نہیں ہے در کا صد تھرہ ہمیشہ بیر کے نیزے نے جگر برما من کا ڈھل نے لگا ماتھے پہ پسینا ساس نے ٹوٹی کے مزلوں پہ محشر تھا شہ نے دیکھا تو نہ پھر تن میں ہر آرات پائے غل ہوا نہرے پہ ساقے نے شہادت پائے غل ہوا نہرے پہ ساقے نے شہادت پائے گر کے لاشے پہ کہا شہ نے مصد آہو ہم سے موہ موڑ گئے اے شہ مردہ کے نشان عصر کا واقع بھی نظر دیکھ راہت جا ایک زرار اور ٹھہر جاؤ آخی میں قلع میری معصوم حزینہ سے تو ملتے جاؤ بھائی عباس سکینہ سے تو ملتے جاؤ بھائی عباس سکینہ سے بھائی عباس سکینہ سے سبردار نہ ہوتا تو قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا نہ کرتا اے شمر اگر میں سبردار نہ ہوتا تو عباس کی کٹے میں بازوں نہ اٹھاتا اے شمر میں سجھ کہتا ہوں اے شمر اگر میں سبردار نہ ہوتا تو میں علی اگر کا خون چہرے پر نہ ملتا ازاداروں وہ وقت بھی آیا جب شبیح پیمبر علی اکبر لیلہ کا چاند سپاہ شام کے سیاہ بادلوں میں کھو گیا ہائے کیسے ارد کروں علی اکبر کی چاند سے سینے پر سزک کی برچی لگی علی اکبر سے گھوڑے پر سملا نہ گیا ام لیلہ کا ڈال زین سے زمین کی طرف گیا اپنے بابا کو سرا میں آخر کیا حسین کے گانے میں علی اکبر کی آواز آئی ہائے زہرہ کا غریب لاز حسین جس کی کمر ابباس کے لن سے شکستہ ہو چکی تھی حسین اپنی ٹوٹی ہوئی کمر کو سبھائے گرتے پڑتے علی اکبر کے پاس پہنچے ادھر حسین کا کرگل جوان زمین کربلا پر ایڑیاں رکڑا تھا باب نے بیٹے کو سینے سے لگایا اور علی اکبر کو ہاتھوں ملے کر لڑکھراتی میں خیمے کی جانب لے کے چلے ہائے پورا باب تھا چلتے چلتے علی اکبر کی آنکھیں کھلی کہا اے بابا اے بابا سب کی لاشیں اٹھائیے اے میرے بابا آپ کو علی اکبر کا واستہ ہے بابا تھوڑا آرام کر لیجئے حسین کا اے میرے لال اے میرے کریل جوان اے علی اکبر جب کوئی تھکا ہوا آدمی بوش لے کر چلتا ہے اور اگر وہ بیچ راستے میں اپنے بوش کو رکھ دے تو پھر دوبارہ وہ اس بوش کو نہیں اٹھا سکتا لیکن عدی اکبر کے اس لار پر مولا حسین نے اپنے جہان بیٹے کو تبتی ہوئی زمینِ کربلا پر لٹا دیا جب دوبارہ اٹھانا چاہا تو بوڑے باپ سے جہان بیٹے کا لاشہ اٹھایا نہ گیا اور سر زمینِ کربلا پر غیرہ دار حسین نے پہلی بار ہی اسی کو مدد کے لیے پکارا کہا اے بنی حاشن کی بچوں آؤ جہان بیٹے کا لاشہ ہے بوڑے باپ سے اٹھایا نہیں جاتا اس آؤاز کا خیرمے میں جانا تھا کہ بنی حاشن کی نتے لندے بچے لکھلے کسی نے عدی اکبر کے سر کو سبھالا کسی نے عدی اکبر کے پیروں کو سبھالا کسی نے عدی اکبر کے شاروں کو سبھالا اور لے گھر دنج شہیدہ تک ہے زینب نے دیکھا فرزا کو آؤاز دکھا اے فرزا جاؤ اے فرزا جاؤ ملیلہ کو پہمے سے لے کر آؤ ہائے امی لیلہ بیٹے کی جدائی میں آنکھوں کی پینائی چلی گئی امی لیلہ کھلے رہے کیلئے جناب فرزا خیم ہے امی لیلہ میں آئی اتھا جناب فرزا امی لیلہ اتھا جناب فرزا نے امی لیلہ سکھا اے بی بی امی لیلہ اے بی بی امی لیلہ چلے تو خالے اکبر کی براد آخری بس یہ سننا تھا کہ امی لیلہ نے اے چیخ ماری اور اپنے سینے پر ماں تھنسل گتا کچھ سوچتا نہیں ہے نظر ہے دعا دعا امی لیلہ اے بی بی امی لیلہ اے بی بی امی لیلہ اے بی امی لیلہ سر پیٹ 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 کرتی تھی مادرے کی بیاں اے میرے لال اے بیٹا علی اکبر تیرے لیے میرے دل میں بہت ارماد تھے ہائے تیری شادی رچانے کی ارماد تجھو دودھا بنا لے کی ارماد اے بیٹا میرے زندگی کی سب سے بڑے خواہش تو یہ تھی تجھو دودھا لاتی مگر اے بیٹا اے یہ زمین ہمیں راست نہ آئی خواہے زمین کربلا پر میرے سارے ارماد خواہش میں مل گئے اور تجھو دل کھا کریں ناسے 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 کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا گھٹ کے مر جائے جو فرقت میں مریضہ بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا میرے بابا سے سفارش نہیں کرتا کوئی شاہ والا سے گزارش نہیں کرتا کوئی سب کو لے جاتے ہیں جز فاطمہ صغرہ بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا اپنی بیمار بہن کو نہ رولاؤ اکبر حال بابا کو میرا جا کے بتاؤ اکبر آپ کی بات نہیں ٹالت مولا بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا میری معصوم سکینہ نے یہ فرمایا ہے ننے اس صغرہ کا بھی فرشت میں نام آیا ہے بس نہیں ہے تو فقط نام ہمارا بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا سر جھکائے ہوئے چھپے چھاں اب تو بابا سے کہو جا کے خدا را بھائیا بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا ہائے ابھی کے آؤ نالا نہ کروں گی لیکن اور تم سے کوئی شکبہ نہ کروں گی لیکن میرے جینے کی دعا ہے نہیں کرنا بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا شاہِ والا کی چہتے ہوں دلارے ہوں میں یہ الگ بات کے تقدیر کی ماری ہوں میں میرے بابا کو مسا اب اسے بچانا بھائیا کون صغرہ کا اٹھائے گا جنازہ بھائیا موسیقا